نمسکار میں ہوں بوپین پتھریہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بائی ٹی ویڈیا میں ہوں اس سمائے آلو منڈی ساتن پر فرق آباد میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ مجھے فرق آباد سے آلو خریدنا ہے تو میں کیسے خریدوں تو اس کے لئے میں نے کئی سپلائرز سے بات کی ہے آلو کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے اس کے لئے کیا خرچہ لگے گا آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں خرچے کے بارے میں ہمارے ساتھ ہے جہنتی جی بھی یہ آلو کی جو ہے خرید کرتے ہیں آہ میں آپ سے ایک چیز یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آلو باہر کا بیپاری اگر لینا چاہتا ہے فرق آباد سے تو وہ کئیسے لے سکتا یہاں سے کیا کرنا پڑے گا اس کو اس کو تو کھاتے میں پیسے ڈالنے پڑے گا اس سے جان پر جان نہیں ہے تو کھاتے میں پیسے ڈالنے پڑے گا تو کائش میں ملے گا کائش میں ملے گا اچھا کمیشن کیا پرسنٹ لگے گا اس سے کمیشن ہمارے یہ خرچہ آتا ہے ساڑھے دس پرسنٹ ٹوٹل ساڑھے دس پرسنٹ میں کیا کیا رہتا ہے آج پرسنٹ ان سے جو بندی زالو خریدیں یہ لے لیں گے تین ہمارا ڈائی پرسنٹ بندی سوال اچھا تو ٹوٹل ملا کے ساڑھے دس پرسنٹ ہو جائے گا اگر یہ بلٹی کٹ بھی لے سکتا ہے کیا اچھا بلٹی کٹ میں بورا پلس لڈائی سلائی اور ساڑھے دس پرسنٹ یہ اگر وہ یہاں پہ آ کے لینا چاہتا ہے تو مطلب تو خرچہ یہی رہ گا یا کچھ کم ہو جائے گا اگر کائش کی بجائے اگر وہ نگت پیمنٹ کرتا ہے تو ہاں کائش میں مطلب کترہ پرسنٹ کم ہو جائے گا پرسنٹ کم نہیں ہوگا وہ ساڑھے دس پرسنٹ ہی رہے گا آلو سستہ مل جائے گا اچھا بیس بچیس روپے آلو سستہ ہو جائے گا پرنسیٹیج میں کم نہیں ہوگا اچھا تو اگر کوئی بیعپاری آپ سے سمپرک کرنا چاہتا جو بلٹی کٹ مال چاہتا ہے وہ کسے سمپرک کرے آپ سے آپ نمبر بول سکتے ہیں اپنا چورانوے پچاس دس تیس اٹھاسی چورانوے پچاس دس تیس اٹھاسی جائنتی جی کا نمبر ہے یہ دوسرا نمبر بھی ہے کوئی اچھا یہ نمبر ہے اگر کسی کو بلٹی کٹ آلو چاہیے ہے یا کوئی بھی فرقاباد کی ملنی سے مال خریدنا چاہتا ہے تو وہ جائنتی جی سے اس نمبر پر سمپرک کر سکتا ہے اور اگر کسی کو سننے میں دکت ہو رہی ہو نمبر کو تو وہ اس نمبر کو سکرین پر بھی ڈال دوں گا تو آپ کیا مطلب سپلائی بھی کرتے ہیں یا صرف دکان پر آیا آپ کا مال بیچتے ہیں صرف بیچتے ہیں صرف بیچتے ہیں سپلائیر ہمارے یہ ہے اور دوسرے سپلائیر ہمارے یہ ہے آپ کا کیا نام ہے یہ دگج ہے دینیش چند گپتا جہنتی راجبوت تو یہ ہو گئے دینیش چند گپتا دینیش چند گپتا آپ بھی مطلب خرید کے مال سپلائی کرتے ہیں سپلائیر اچھا دگجوں میں جنتی ہے آپ کہیں بھی مطلب سپلائی کر سکتے ہیں ہاں کہیں اگر کوئی بیپاری اگر آپ سے سمپرک کرنا چاہے تو کیجے کر سکتا ہے آپ پھون نمبر بول سکتے ہیں بتا دی جی نمبر اپنا اگر کسی بھی بیپاری کو باہر کے بیپاری کو مال چاہیے ہے فرکابا سے وہ مال خریدنا چاہتا ہے تو وہ دینیش جی سے اس نمبر پہ سمپرک کر سکتا ہے اگر کسی کچھ نمبر سننے میں دکھت ہوئی ہے تو یہ نمبر میں اسکرین پہ بھی ڈال دوں گا اور کمیشن کیا پڑے گا اس سے تین پرسنٹ جو باہر کا لے گا اس سے تین پرسنٹ تو آپ نے اپنا پورا خرچہ بتائیے مطلب تین پرسنٹ آپ لیں گے ڈائی پرسنٹ تو اس میں منڈی ٹیکس پڑ جائے گا اور باقی جو بانٹی جو بیچتے ہیں اپنی دکان پہ آلو تو تین پانچ پرسنٹ یہ لیں گے تو ٹوٹل ملا کے جا کے ساڑھے دت پرسنٹ ہو جائے گا تو جس کسی کو بھی اگر فرقابا سے مال خریدنا ہے وہ اس نمبر پہ سمپر کر سکتا ہے جہنٹی جی کا بھی نمبر میں نے دیا ہے اور اس میں دریج گپتا جی کا بھی نمبر ہوگا بہت سارے لوگ ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بورا اگر ہم فرقابا سے آلو خریدنا چاہ رہے ہیں تو بورا کس کا لگے گا تو یہاں پہ بورا جو ہے بیعپاری کا لگتا ہے بیعپاری کا لگتا ہے اچھا سب کمیشن کیا پڑ جاتا ہے اگر کوئی یہاں سے فرقابا سے آلو خریدنا چاہتا ہے تو اس سے کیا کمیشن کیا خرچہ پڑے گا اس سے ساڑھے دس پرسنٹ اس سے خرچہ لگ جائے گا ٹوٹل میں کیا کیا آتا ہے اس میں ڈائی پرسنٹ منڈی ٹیکس ہے ڈائی پرسنٹ منڈی ٹیکس ہو گیا ڈائی پرسنٹ آڈتی کا ہے پانچ پرسنٹ آڈتی کا ہو گیا ساڑھے ساتھ ہو گیا ڈائی پرسنٹ جو ہے جو خرید کروائے گا آپ کو اچھا تین پرسنٹ خرید کروائے گا اس کا تو ٹوٹل ہو جائے گا ساڑھے دس پرسنٹ روڈنگ اور چلائی الگ اچھا اس کی سلائی الگ سے دے پڑے گی چلائی کیا پڑتی ہے تین روپے بورے تین روپے بورے میں کیا کیا رہتا ہے اس میں کام وہ بینے گا اور اس کے بعد سلائی کرے گا اچھا اس میں سلائی کا پیسہ آپ سے الگ پڑے گا تین روپے بورے کا اور جس میں اس کا بنائیہ بھی اس کی بنائیہ بھی اسی کا ہوگا سلائی اس کی بنائیہ اسی کا ستلی کون لگاتا ہے اس میں ستلی بیپاری دینی پڑتی ہے آپ کا کیا نام ہے آپ دیو کی نندن اور آپ کا نام ہے کالی چھرن موسیقی